اس پکرائید پہ آپ نے یہ مٹن روگن جوش ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اگر نہیں کرنا تو مجھے ضرور سبسکرائب کر لیں اسلام علیکم کیسے آپ سب آئے آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو یہ ریسپی جو ہے وہ کشمیر کی ڈیلی کیسی ہے بہت آسان ہے بہت مزیگی بنتی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیں اسے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پوٹ میں ایڈ کریں اوائل ایک چھتھ ہائی کپ اور دو سے تین ٹیبل سپون گھی کے اور یہاں پہ ایک درمیانے سائز کی پیاز لی ہے اور اسے میں نے بہت باری کٹ کر کے یہاں پہ ایڈ کیا ہے اور یہ ہلکا براؤن ہونے تک آپ نے اسے فرائے کر لینا ہے اور پھر اسے آپ نے نکال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے بلنڈ کر کے سائٹ پہ رکھ لینا ہے تو یہ ہو گیا ایک سٹیپ نیکس سٹیپ ہے اسی آئل میں آپ نے ایڈ کر دینا ہے یہ ثابت گرم مسالے لونگ ہے بادیان تیز پتہ یہ ہری والی الائچی اور کالی والی الائچی بس یہی اس کا جائے گا ثابت گرم مسالہ تھوڑا سا اس میں جب اچھی خوشبو آنے لگے مسالوں میں سے تو پھر آپ نے اس میں میٹ ایڈ کر دینا ہے یہاں پہ میں نے جو میٹ ایڈ کیا ہے بکرے کا گوشت یہ ہے ساڑھے چھے سو کرام تو آپ لوگ اگر زیادہ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس حساب سے مسالے ایڈجسٹ کر لیجے گا یہاں پہ میں نے شامل کر دیا ایک ٹیبل سپون کے جتنا ادھرک لیسن کا پیسٹ اچھے دیکھیں میں نے فریزر میں رکھا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کا کلر کبھی خراب نہیں ہوتا پھر اس میں چلے جائیں گے کچھ بیسک سے مسالے نمک لال مرچ حلدی پاورڈر دھنیا پاورڈر زیرا پاورڈر اور تھوڑی سی جائے گی کشمیری لال مرچ وہ نہ ہو تو پیپریکا ایڈ کر لیجے گا میں نے بھی پیپریکا ہی ایڈ کی ہے کیونکہ کشمیری لال مرچ جو ہے نا وہ بچے کیا ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں کھاتا because it's very spicy i know یہ ڈش کشمیری ہے تو آپ لوگ ضرور ایڈ کر لیجے گا اچھا یہاں پہ ایک میں نے لیا لارچ سائز کا ٹیماتر اور اس کو بھی میں نے بلینڈ کر لیا کیونکہ وہ تیرتے وی ٹیماتر نہ مجھے پسند ہیں اور گھر میں کسی کو بھی نہیں پسند تو سب کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے اور اپنی اپنی پسند کا خود ہی خیال رکھنا پڑتا ہے anyways یہاں پہ میں نے لیا آدھا کپ کے جتنا دہی اسے بھی اچھی طرح پھینٹ کر اور اس پوائنٹ پہ آپ نے آنچ کو بہت ہلکا کر دینا اور پھر دہی شامل کر دینا ہے تو بس پھر اب یہاں پہ اچھی طرح بنائی کرنی ہے اور اس کے بعد جو پیاز ہم نے فرائے کر کے رکھی تھی اسے بھی بلینڈ کر کے یہاں میں نے ایڈ کر دیا ہے اور تقریباً آدھا کپ پانی میں نے اور ایڈ کیا ہے کیونکہ اب اس پوائنٹ پہ میں آنچ کو میڈیم کر کے دھگ دوں گی اس کو پوٹ کو اور گوشت جو ہے وہ اٹی پرسند تک گلا لینا ہے تو یہاں پہ تقریباً آپ کہہ لیں فورٹی منٹس میں نے اسے پکایا ہے تو بس یہاں پہ اب بھوننے بھوننے میں ہی باقی کا جو بھی گوشت ہے وہ گل جائے گا ٹھیک ہے تو کمپلیٹلی آپ نے اس کو پہلے سے نہیں گلا لینا اب یہاں پہ یہ ایک سیکرٹ اس کا کہہ لیں پاوڈر مسالہ جو بھی تو سانف کا پاوڈر جو ہے وہ ہاف ٹی سپون آپ نے فریش اس میں کوٹ کے ایڈ کرنا ہے ساتھی چلی جائے گی ایک چتھائی ٹی سپون کالی مرچوں کا پاوڈر فریش ٹھیک ہے اور بس آپ نے آنچ کو تھوڑا تیزی رکھنا ہے تاکہ جو ایکسٹرا پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے اور شوربہ یا جیسا بھی مسالہ آپ رکھنا چاہیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا پھر تھوڑا سا چوب کیا تازہ دھنیاب ایڈ کریں تھوڑی سی ہری مرچیں کاٹ کے ایڈ کرنی ہے ثابت نہیں اس سے پھر دیکھے گا زائقہ کتنا اچھا نکل کے آئے گا تو دیکھیں بہت ہی آسان طریقے سے نہائی دی مزے کا مٹن روگن جوش ہوئے وہ تیار ہو چکے اور اس کے ساتھ میں نے منگوا لیے تھے روگنی نان آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اس طرح کے مرگان یا روگنی کھانوں کے ساتھ آپ کو نان اچھا لگتا ہے یا چپاتی تو آج کی ریسپی اچھی لگی ہو تو مجھے انسٹرگرام پر بھی آپ لوگوں نے ضرور فالو کرنا یوزرنی میں ہومیندہ کچن ضرور ٹرائے کریں لیٹ می نو اپنے بہت سارا خیال رکھیں مجھے تو ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی